کہ اب ہم نے ان کی شادی کرنی ہے یہ دونوں ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہیں تو پھر تو آپ ضرور ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے اور محبت دیفینیٹلی ٹائم مانگتی ہے آپ بھی مجھے بتائیے کہ یہ ٹاکسٹ ریلیشن کیا ہے ٹاکسٹ ریلیشن کا بڑا سننے میں ملتا ہے کوئی نہ کوئی دیکھا ہے کہ رشتوں میں ایسے پڑ گئے اور ان کو عادت پڑ جاتی ہے اور وہ پھر اس رشتے کو چھوڑ نہیں پاتے اور ایک دوسرے کو کندی زبان سے مخاطب پڑتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں اور ان کے کاریکٹرز کے اوپر کیچھڑ اچھال رہے ہوتے ہیں حد کے حد ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح مار رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت تانے کسنا، بتتمیزی کرنا، غلط لینگویج اور چیخم چلا مگر چھوڑتے بھی نہیں ہیں تو اس دات آل ٹاکسٹ ریلیشن؟ فرزا میں آپ کو بتاؤں میرے پاس کلینک پہ جتنے بھی کسیز آتے ہیں رلیشنشپ کے حوالے سے اس میں مجورٹی آف دیم آر سفرنگ ویڈاکسٹ رلیشنشپ اچھا یہ بڑی انفورچنیٹ ہے جیسے ابھی ہم یہ بات پہلے کر رہے تھے ارلی ماریجز کی ارلی رلیشنشپ کی ایون کے ایکسٹر ماریٹل رلیشنشپ جب آپ ان چیزوں میں آتے ہیں تو جو چیزیں نیچرل نہیں ہیں جو چیزیں اپروپریئٹ نہیں ہیں آپ کی لائف کی غلط ڈیسیئنس ہیں غلط اٹیشمنٹس ہیں تو آپ پھر ٹاکسٹ رلیشنشپ میں جائیں گے جائیں گے اب کیا ہوا کہ جب وہ بکتی والا جو بڑا ایک پیار محبت والا ٹائم پیریڈ تھا جب وہ گزر گیا آپ کی اٹریکشن والا ٹائم گزر گیا اس میں پھر اب آپ کی کانفلیکس شروع ہو گئے اب بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک برندہ ہے وہ جب دوسرے کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹاکسٹ ہے اس میں ہو کے آرہا ہے کہ وہ جو دو اپوزٹ لوگ ہیں اچھا اپوزٹ فالی وہی بات میں انڈورز کروں گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ان کی لائکنگز جو ہیں وہ اپوزٹ نہیں چاہیے اپوزٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی ڈریکشنز بدل گئی ہیں اب ان کی چوائسز بدل گئی ہیں ان کی پریفرنسز اور پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں اب وہ دونوں اپوزٹ ہو گئے ہیں انہیں ڈریکشن کے وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے لیکن مجبور ہیں کہ وہ رہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کمیٹمنٹ سکیم ہی تھی کہیں وعدے کیا ویدھے کوئی انائے ہو سکتی ہیں اگر تو ماریج ہو گئی ہے جس میں انٹیمیسی نہیں ہوتی پر کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یعنی وہ شادی ہے تو وہ تو ایک مجبوری ہے اور اس میں تو جو توکسک ریلیشنشپ بنتا ہے وہ تو انسانوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں اچھا وہ صرف میہ بی بی کی زندگی تباہ نہیں کرتا وہ بچوں کی زندگی بھی تباہ کرتا